سواغت ہے بھائی آپ سبھی کا ایک بار پھر سے لائف سیشن میں افغانستان کی ٹیم کیا کر کے مانے گی بھائی مطلب افغانستان کی ٹیم نے اتنا شاندار پردرشن کیا سیمی فائنل ون مقابلے میں جگہ بنائی لیکن پھر اس کے بعد ساؤت افریقہ کے ہاتھوں بہت ہی شرمناک ہار بھر ٹھیک ہے سفر ختم ہوا ہے افغانستان کا لیکن سفر بہت خوبصورت تھا افغانستان کے لیے بہت شاندار پردرشن افغانستان ٹیم نے ڈے ڈوینڈی ورڈ کپ دوزہ چوبیس کے دوران کیا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو سمی فائنل ون کا پورا ہائی لائٹ دینے چاہ رہے ہیں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر لیجئے گا افغانستان اور ساؤت افریقہ کے پیچ میچ جو ہے سمی فائنل ون کھیلا گیا اور اس مقابلے میں افغانستان ٹیم نے پہنے بلے باز ہی کرتے ہوئے چھپن رن ہی بنائے پہلے صرف چھپن رن بنائے افغانستان کی ٹیم نے افغانستان کے لیے صرف ایک بلے باز ازمت اللہ عمرزائی دس رن بنا کر آہ دس دس رن بنا کر آؤٹ بے باقی کوئی بھی بلے باز جو ہے آہ دس کا آکڑا پار نہیں کر پایا ایزا میٹر آف فیکٹ سب سے زیادہ رن اگر آپ دیکھو گے تو ایکسٹراز میں آئے ہیں تیرہ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے ازمت اللہ عمرزائی اور پھر اس کے بعد گلبدی نیب اور آٹھ ہٹ رنوں کی پاری کے لیے کریم جنت اور راشویت کان نے اور اس کے بعد تو آپ دیکھو گے کہ بھائی دو رن ہی ٹاپ سکور ہے آہ تو بھائی آہ افغانستان کے بلے بازوں نے آج بہت زیادہ نراش کیا ہے خاص طور پر ٹاپ تین سے نیچے کے جو بلے باز ہیں ازمت اللہ عمرزائی محمد نبی آہ خربوتے آہ خروتے کریم جنت راشد کان ان بلے بازوں نے نراش کیا ہے کیونکہ بھائی ٹاپ جیسے رحمل اللہ گرباز تو بھائی لگاتار پورے ٹورنامنٹ بلے باز ہی کر رہے تھے اچھی آج ان کا بلہ نہیں چلا ابراہیم زادران بھی شروعات کے کئی مقابلوں میں انہوں نے اچھی بلے بازی کی آج ان کا بلہ نہیں چلا گلودین نیب کو بھی آپ لے لیجیے گلودین نیب نے بھی صرف ایک میچ میں اچھی بلے بازی کی تھی آہ تو بھائی آہ بہت زیادہ جو ہے نراش کیا ہے آج آہ بہت زیادہ نراش کیا ہے ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کے خلاف آہ افغانستان کے بلے بازوں نے آہ قویتہ راجن کہہ رہی ہے ساؤت افریقہ will win this time آہ ساؤت افریقہ will win this time بھائی قویتہ جی آہ جس طریقے کا پردرشن کر رہی ہے ساؤت افریقی ٹیم آپ کہہ سکتے ہو اور پہلی بار اتحاس میں پہلی بار ساؤت افریقی ٹیم جو ہے تی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی ہے اس سے پہلے دو بار فائنل دو بار جو ہے سیمی فائنل مقابلہ ہاری ہے ساؤت افریقی ٹیم بہرحال ہم اب بات کر لیتے ہیں اب گیند بازوں کی ساؤت افریقی گیند بازوں میں مارکو ینسر نے تین اوور میں سولہ رن خرچ کے تین وکیٹ ان کو ملائے کگیسو ربادہ اور ایڈرک نوکیا نے تین تین اوور کا سپیل ڈالائے چودہ رن ربادہ نے خرچ کے دو وکیٹ ان کو ملائے نوکیا نے سات رن خرچ کر کے دو وکیٹ نکالے تو وہیں تبریز شمسی بھائی آپ لوگوں کو پچھ رپورٹ والی ویڈیو ہو چاہے ایک اور سپیشل ویڈیو کری تھی اس ویڈیو میں پتایا تھا ہم نے آپ سے کہ بھائی تبریز شمسی پر نظر رکھئے گا تبریز شمسی اچھی گیند بازی کرنے والے تبریز شمسی نے ماتر ایک دشملہ پانچ اوور کا سپیل ڈالا ہے اس میں انہوں نے چھہرن خرچ کر کے تین وکیٹ لیے وکیٹ چھوٹے وکیٹ ہے پچھلے بلے بازوں کے وکیٹ ہے لیکن وکیٹ وکیٹ ہوتے ہیں بھائی تین وکیٹ انہوں نے لیا ہے ساؤت افریقہ کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے ستاون رنوں کی ضرورتی اور ساؤت افریقہ نے اس مقابلے کو جیت لیا ہے ساؤت افریقہ کو ماتر ستاون ففٹی سیون رنوں کی ضرورتی اور ساؤت افریقہ نے اس مقابلے کو ایٹ پوائنٹ فائیو یعنی نو آور سے پہلے ہی ختم کر دیا ہے ساٹھن بنا دیا ساؤت افریقہ نے اس مقابلے میں اور میچ کو جو ہے اپنی نام کر دیا ہے میچ کر لیا اپنے نام فائنل کا ٹکٹ جو ہے وہ کٹوا لیا ہے ساؤتھ افریقہ کے لیے کوئنٹن ڈی کوک کا بلہ آج نہیں چلا آٹھ گیندوں میں پانچے لوگی پاریوڑو رکھے لیتے ہیں ویسے اتنا چھوٹا سکور تھا کہ بھائی اگر دو تین وکیٹ اور بھی گر جاتے تو بھی امید تو نہیں جگتی ساؤتھ افغانستان کے لیے بھر صرف ایک وکیٹ کو کر ساؤتھ افریقہ نے رنچے مکمل کر لیا کوئنٹن ڈی کوک جو ہے پانچ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ریزا ہینڈرکس کا بلہ چلا آج پچیس گیندوں میں انتیس رن بنا کر وہ نوٹ آؤٹ لوٹے تین چوکے اور ایک سکس ایڈن مارکرم نے ایک کس گیندوں میں تیس رن بنائے چار چوکے انہوں نے لگائے سکس ایک بھی نہیں لگایا نوینو الحق تین اوور میں پندرہ رن وکیٹ لیس فضلک فاروقی نے ایک وکیٹ نکالا ہے کوئنٹن ڈی کوک کو بول کیا انہوں نے دو اوور میں رن خرچ کے لیکن وکیٹ لیس رہے ازمت اللہ عمر سے ایک دشملہ پانچ اوور اٹھارہ رن خرچ کے وکیٹ لیس گلپدی نیب ایک اوور میں آٹھ رن اور وکیٹ لیس وہ بھی رہی ہیں آہ تو بھائی یہ مقابلہ جو ہے بہت ہی آہ شرمناک طریقے سے افغانستان کی ٹیم نے گبایا ہے اور بھائی آپ لوگ کو بتا دے افغانستان نے گیارہ دشملہ پانچ اوور جو ہے بلنے بازی کی گیارہ دشملہ پانچ اوور میں چھپن ڈرن پر آل آؤٹ ہو گئی ٹیم اور آہ کتنے سکسٹی سیونٹی ون گیند اکھتر گیندوں کی پاری رہی جس میں افغانستان کا کوئی بلے باز ایک بھی چھکا نہیں لگا پایا ایک بھی سکس نہیں لگا پایا ہے اور اس پورے میچ میں اس پورے میچ میں صرف ایک سکس لگا ہے وہ بھی ریزہ ہندکس کے بلے سے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ بھائی میچ کتنا زیادہ جو ہے آم بورنگ سا مطلب ایک طریقے سے ہو گیا تھا یہ میچ اور یقین مانیے اس میچ کے لیے میں میڈیننگ 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 لائی سیشن مطلب میں سوچا کہ بھائی آم علام لگایا تھا میں نے اس کا تھوڑی بارش بارش ہو گئی تھوڑا موسم اچھا ہو گیا نید زیادہ آگئی پھر میں سوچا کہ چلو بھائی اب میڈیننگ مطلب میڈیننگ جو ہے تھوڑا سا دیکھ کے میڈیننگ کا لائی سیشن کریں گے آپ لوگوں کے لیے لیکن یہ کیا بھائی جب میں اٹھا دیکھ رہا ہوں کہ بھائی جتنا جتنا بھائی میڈیننگ 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 میں بھی آم اگر افغانستان نے اچھے سے بلے بازی کی ہوتی تو کم سے کم کتے رن بناتی کم سے کم ایک سو ساٹھ ایک سو سکس ایک سو نبی ایسے کچھ رن بنا لیتی افغانستان کی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے لیکن بھائی یہاں پہ تو پوری ٹیم پورے میچ میں جو ہے ایک سو بیس رن نے بنے پورے میچ میں ایک سو بیس رن نے بنے ساٹھ یہاں بنے اور چھپن یہاں بنے یعنی ایک سو تولہ رن بنے پورے میچ میں آہ تو بھائی بہت ہی نراشا جنگ اور بہت ہی سست میچ یہ تھا آہ سیمی فائنل ون حالانکہ سیمی فائنل اور فائنل مقابلے ہوتے بھی اسی طریقے سے ہے مطلب بہت زیادہ جو ہے آئی سکورنگ مقابلے ہم نہیں دیکھ پاتے سیمی فائنل فائنل مقابلے میں اگر دیکھ جائے تو سونے پر سوہاگہ والی بات ہوتی ہے افغانستان اور ساؤتھ افریقہ کے پیچ میں سیمی فائنل ون مقابلہ اور افغانستان نے اس مقابلے میں ٹوز جیت کر پہلے بھلے بھلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ افغانستان کے کپتان راشد کان کا تھا یہ فیصلہ افغانستان کے سپورٹ سٹاف میں بیٹھے جو دکج ہے براو ہو چاہے جانتھن ٹرات ہو ان دکجوں کا یہ فیصلہ تھا مطلب کپتان کوچ ان سب نے مل کر ٹیم کے کچھ سینئر کھلاڑی ہیں انہیں مل کر یہ فیصلہ لیا ہوگا کہ بھائی پہلے بلے بازی کرتے ہیں رنز آن بورڈ لگاتے ہیں تھوڑا سا پیشر کریں گے ساؤتھ افریقی ٹیم ویسے بھی بڑے میچوں میں چوک کر جاتی ہے ایسا ہی کچھ سوچا ہوگا اور سوچ گلت نہیں تھی سوچ گلت نہیں تھی ترندات کے براہن لارا سٹیڈیم میں پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ گلت فیصلہ نہیں تھا بٹ فیصلہ گلت تب ہو گیا جب گرباز اور زادران جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے اگر گرباز اور ابراہیم زادران بلے بازی کر لیتے اگر یہ دونوں اسی سو دیڑ سو رنوں کی پارٹنرشیف اگر کر لیتے جیسا کہ انہوں نے پہلے میچ پک کیا تھا محفی جاؤں گا جیسا انہوں نے نیوزلینڈ کی خلاف شاید سے انہوں نے اسی طریقے سے بلے بازی کی تھی ایف آئیم نوٹ رونگ کمنٹ کر کے آپ مجھے بتائیے گا اگر میں غلط ہوتا ہوں تو بھائی اس طریقے کی بلے بازی اگر یہ کر لیتے تو پھر بھائی ٹیم جو ہے نہیں ہارتی افغانستان کی ٹیم شاید اپسیٹ اتیاز کا سب سے بڑا اپسیٹ اورسٹیلیا کو ہرایا نیوزلینڈ کو ہرایا لیکن ساؤت افریقہ کو ہرا کر اتیاز کا سب سے بڑا اپسیٹ جو ہے وہ درج کر لیتی پہلی بار آئی سی سی ایونٹ کے فائنل مقابلے میں جگہ بنا لیتی آہ بٹ آہ قدرت کو قسمت کو وہ منظور نہیں تھا اور آہ بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ آہ ٹیم کو جو ہے ٹرولنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے افغانستان کو کچھ بری کیا کہتے بددعائیں بھی لگی ہوں گی آہ بہت ساری بددعائیں بھی دی گئی افغانستان کو سوچل میڈیا پر اگر آپ دیکھو آہ جو اس طریقے سے بانگلہ دیش کے خلاف جو وہ پورا پرکرن رہا گولبتی نیب کا فیک ہیمسٹرنگ انجری کا پریٹینڈ کرنا امپائر دوارہ اشارے کرنا میچ کو ڈیلے کروانا آہ سوچل میڈیا پر لوگوں نے بہت زیادہ ٹرول کیا ہے آسٹریلیا ہی ٹیم کی طرف سے آسٹریلیا ہی کپتان کی طرف سے ان کو بہت زیادہ آہ کھری کوٹی سننی پڑی ہے ٹیم کو آسٹریلیا کرکٹ فینس بانگلہ دیش کرکٹ فینس اور تمام کرکٹ فینس پوری دنیا کے کرکٹ فینس جو ہارڈکور کرکٹ فینس ہیں اب جو اب جو آسٹریلیا سے نفرت کرتا ہے جو آسٹریلین کرکٹ ٹیم سے نفرت کرتا ہے یا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جو لوگ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں جو لوگ آہ بانگلہ دیش آہ کرکٹ ٹیم کے سپورٹر ہیں جو لوگ آسٹریلیا کے کرکٹ سپورٹر ہیں آہ جو آسٹریلیانز ہیں یہ سب لوگ مل کے جو ہے افغانستان کو کہیں نہ کہیں کوس رہے تھے اور ایک میچ با دیا افغانستان کو آہ وہ کہتے ہیں نا کرما 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 اس آہ وہ جو ہے اس کا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ بھائی تھوڑی سی دکھت ہوگئے ٹیم کے ساتھ کیونکہ بہت شاندار پردرشن کرتے ہوئے تھے حالان کی حالان کی سفر کیسا بھی رہا ہو منزل تک نہیں پہنچ پاہی لیکن سفر جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے افغانستان کے لیے آہ تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی اس کے لیے پراؤڈ فیل کرنا چاہیے ٹیم کو ٹیم کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ بھائی ان کا سفر جو ہے بھائی نیوزیلینڈ سے بیٹر ہے ان کا سفر جو ہے آسٹریلیا سے بیٹر رہا ان کا سفر جو ہے شرلنکا سے بیٹر رہا اور بھائی جو بڑی بڑی ٹیم ہے مطلب افغانستان کے لیول ویسٹ انڈیس سے بیٹر رہا بھائی ویسٹ انڈیس کالیفائی نہیں گر پائی آہ USA بھی مطلب اپنے گھر میں کھیل رہی تھی میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں اور USA کی ٹیم کا نام میں اس لیے بھی لے رہا ہوں کیونکہ بھائی آدھے سے آدھا جو ہے اس ٹیم میں انڈین بھرے پڑے ہیں اور جس ٹیم میں انڈین بھرے پڑے ہو اس ٹیم سے آپ امیدیں نہیں رکھو گے مجھے نیلگتا کہ بھائی پوری دنیا میں کوئی ہوگا ایسا جو ان سے امیدیں نہیں رکھے گا ٹھیک ہے بہت زیادہ امیدیں نہ رکھو لیکن بھائی